ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور مست ہوں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہی خوش رہے مست رہے یہی دعا کرتی ہوں ہمیشہ بھگوان جی سے اور فرینڈز میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں ایسے بھی میں بہت دنہ وعد آپ سے بات کر رہی ہوں تو گائیز بات یہ ہے کہ جو بھی مجھے میرے سبسکرائب ملتے یا کوئی ریلیٹی ملتے کوئی بھی ملتے مجھے یہ صحیح بولتے ہیں کہ تو بہت کمجور ہوگی بہت کمجور ہوتی پہلے میں جہاں جوب کرتی تھی وہاں کی بھی کوئی میری فرینڈز میری مطلب کافی جو میں ساتھ میں کام کرنے والی یہ لڑکے لڑکے جو بھی ہے سبی میرے کو بولتے ہیں بہت کمجور ہوگی بہت کمجور ہوگی تو گائیز میں ایسی میری ہیلتھ ٹھیک ہے اور جو ڈائیبیٹیز تو مجھے چلو ہے ہی ہے باقی تو مجھے کوئی پروڑنم نہیں ہے ویسے چل تھوڑی بہت تک چلتی رہتی ہے پھر جو مطلب یہ نا کی ہوتا ہے نا کی میں کمجور کی ہوں تو میں تھوڑی ڈائیٹ پہ تھی اس لیے میں کمجور ہوئی ہوں کیونکہ میں پتہ کیا ہوتا ہے جو مٹاپا ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہمیں ساس لینے میں بھی دکت ہوتی ہے جیسے ہموں چڑھائی چڑھتے ہیں تو اب مجھے زیادہ کام کا ورڈن بھی ہے زیادہ چاہ آنا جانا پھر اس وجہ سے بھی میری ہیلتھ تھوڑی مطلب مٹاپا کم ہوا ہے پیٹ تھوڑا کم ہوا ہے اور گائز ویسے بہت زیادہ مطلب فرق پڑھا ہے تو میں کیا بتاؤں ہوں کی لوگوں کو کیوں لگتا ہے شاید ایسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے ٹینشن ہے یا کچھ ہے میں بہت خوش رہتی ہوں میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پسلی والی ویڈیو میں مست رہنے چیئے خوش رہنے چیئے جیسے بھی حال میں جب انسانوں کو ہی بھگوان جنے سارے دکھ دیئے وے اور ساتھ میں ان کو دکھوں سے نکلنے کے لیے بھی زندگی دیئی بھی کی تو اس انسان کی فرکسن لی جاتی ہے اور اسی کو ہی دکھ دیے جاتے ہیں جو اس کو سہرنے کے لائک ہوتے ہیں تو میگے گائز میگے ہی بولتی ہوں خوش رہو مست رہو اور کیا لینا اپنے سریٹ کا دھیان خود رکھنا چاہیے زیادہ مطلب میں نے اوائل چیزے کھانا بند کر دی ہے اور ناستہ میں بھی بلکول میں بہت ہلکہ کرتی ہوں اور یہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے مطلب جتنے مجھے بھوک لگتی ہوں اتنے میں کھا لیتی ہوں بیٹا پہ مجھے ایسا ہی بولتا ہے ماما آپ اتنے بڑے ہو میں کم کھاتے ہو کھانا کم کھاتے ہو کھانا گائز میں بھوک جتنی لگتی میں اتنے ہی کھاتی ہوں ویسے زیادہ میں نے سپیسل کوئی وہ نہیں ہے ڈائٹ رکھی ہوئی کی میں بھوک رہ رہ کے اپنا آپ کو ڈائٹ کری ہوں پر مطلب یہ میرا یہ کہنا کا مطلب یا سکی میں بھار کبھی پہلے بھی نہیں کھاتی تھی اب بھی نہیں کھاتی ہوں جو بھی چیز کھاتی ہوں کچھ بھی مطلب ایک سال میں آپ یقین نہیں مانیں گے میں ایک سال میں ایک بار چومین بناتی ہوں وہ بھی خود اپنے گھر پہ اور میں نہ مومج کھاتی ہوں نہ میں گول گپے کھاتی ہوں اور کچھ بھی مطلب ایسی چیز میں پسند نہیں کرتی ہوں اور بہار کا تو بلکل ہی نہیں پسند کرتی ہوں اپنا آپ خود دھیان رکھیں کیونکہ ہر ایک چیز کے ملاور ہوتی ہے آپ پکوڑے کا دیکھ لو ہم ہیلتھی اپنا گھر میں بنائیں گے سبجے ڈال کے بنائیں گے ہم بہار سے ہوتل سے لاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا وہ کتنا دن کا مطلب تلا ہوا ہوگا وہ پکوڑے تو کتنے دن کے رکھیں انہیں وہ آپ کے سامنے تلے گئے ہیں کہ انہوں نے نیا اویل ڈوس میں ڈالا ہوا اچھی کمپنی کا تیل ڈالا ہوا اچھی کم کوالٹی کی سبجے ڈالی پتنے کس کس ٹائم کی چار پانچ چھے دن کی پہلے کی سبجیاں لائی ہوگی اپنے طرح سے ہم بھی تو ایسی کی اپنے خیتوں ہماری ہوتی نہیں ہے کہ اپنے پر یہ ہے کہ مارکٹس میں ہم پھر یہ بھی ایسی میں چلو آج سبجی لائی تو آج ہی ہم نے پکوڑے بنا دیئے کچھ ایسے مطلب ایسے بناتی تھی پر میں نے اب تلہ بھی بند کر دیا ہے اور کیا رکھا مطلب جالا جیئیں گے تو مجھے مطلب یہ اویل چیزیں کھانا بند کرنا پڑے گا پر آنٹھا بھی بند کر دیا ہوا من تو کرتا ہے کہ آلو کے پرونٹھے کھا لیں اور پیاج کے پرونٹھے کھا لیں پر مجھے یہ چیزیں پچھتی نہیں مطلب پچھتی بھی نہیں اور بھانا بھی مل گیا بھی لیور مانگتا ہی نہیں ہے مطلب میرا لیور ایسا ہے کہ جیسے ہی میں کچھ اویل چیز کھاؤں گے نا مجھے خراب ہو جاتی ہے مطلب میری لیور کی ایسی فرون میں میلے پہلے بھی بتایا تھا میرا شملہ تک چلے گیا تھا میرا ٹریٹمنٹ تو میں نے وہاں سے بھی اپنا آپ کو چیک اپ کرایا تھا تو بہت زیادہ سویلنگ آگی تھی میرا پیٹ میں کے اندر پھر میں نے تلہ چیزیں بند کر دی ہم فروٹ کے طرف دھیان دینا چاہیے فروٹ ہمیں کھانا چاہیے جتنے ہمیں بھوک لگتے جتنا ہم اور چیزیں کھاتے ہمیں فروٹ کھانے چاہیے اور تلی چیزیں نہیں کھانے چاہیے اور گائز ایسا کچھ نہیں ہے میں فٹ ہوں اور بولتے جب فٹ ہوئیں گے تو ہم پھر ہی اپنے آپ کا دھیان رکھ پائیں گے اور پھر ہی ہم ہٹ ہوں گے ہٹ کا مطلب کام کاج کر پائیں گے اپنی فیملی کو سمحال پائیں گے نہیں تو ہم بسترے میں پڑ جائیں گے تلہ تولہ کھا کر جب نہیں پچھتا تو نہیں کھانا چاہیے ہاں اور سب سے پہلے میٹھا ڈائیویٹیس مجھے ہیں یہ میٹھا میں نے بند کر کیا ہوا ہے ہاں میں چائے کی بہت شکین تھی پر پھر بھی میں نے بہت بند کر دی یہ چائے تو پہلے بھی میں کم بھی پیتی تھی مند تو کرتا ہے سردیوں میں ہمارے دو ہی چائے تھی اپنے میں سے ہوتی کی صبح بھی میں نہیں پیتی ہاں شام کی ٹائم تین چار بجے مجھے لت جیسے لگتی ہڑک جیسے آج ہتی نا مطلب بھی پیر نہیں تھی پیر نہیں تھی پیر نہیں تھی اور میں اینوں کا پانی پیتی ہوں اینوں لے آتی ہوں کولڈنگ بھی میں نے بند کیا ہوا کولڈنگ بھی میں نہیں پیتی تو فرینڈس آپ بھی ایسی چیزیں کھائیں پیئیں مست رہیں خوش رہیں اور ویسے میں اسی لیے میں تھوڑا سا کمجور ہوں ہی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے ایسے موٹا موٹا سا شریر بھی اچھا نہیں لگتا اور گائج آپ بتائیں کہ آپ کو بھی ایسی لگتا ہے کہ میں کمجور ہوں کیسی ہوں آپ پلیز کم کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تینکو سو مچ آپ سبی کا